جی دیکھیں اگر یہ سامان اس کے جہیز کا سامان تھا اور وہ واپس مانگ رہے تھے تو وہ اس کی ذاتی ملکیت تھی وہ واپس کرنا ضروری ہے اور بہر کے جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ آپ نے واپس بھی کر دیا تو بس پھر اس میں تو کوئی محاسبہ نہیں رہا لیکن اگر وہ سامان جہیز کا نہیں تھا اور بھائی نے لے کر اس کو دیا تھا اور اس کو اس کی ذاتی ملکیت بنا کر دے دیا تھا تو بھی وہ اس کی ملکیت تھی اس کے پاس وہ مطالبہ کرنے کا حق تھا اور جہاں تک رہا آپ کا زیور تو اگر زیور آپ لوگوں نے اس کو حق مہر کی شکل میں دیا تھا تو اس کی ذاتی ملکیت تھی وہ اس کو واپس مانگنے کا آپ کے پاس اختیار نہیں ہے لیکن اگر اس کو صرف اس شکل میں دیا تھا کہ یہ تمہارا نہیں ہے یہ ہے ہمارا ہی تمہارے پاس صرف پہننے کا اختیار ہے جب ہم کہیں یا تم ادھار ہم سے لے کر پہننا چاہو اگر اس شکل میں زیور اس کو دیا گیا تھا اور اس کی ذاتی ملکیت بنا کر یا اس کا حق مہر بنا کر نہیں دیا گیا تھا تو پھر اس کو مانگنے کا اختیار تو ہے لیکن اگر اس کی ذاتی ملکیت بنا کر اس کو توفہ دے کر یا اس کا حق مہر بنا کر اس کو دیا گیا تھا تو اس زیور کو بھی مانگنے کا اختیار موجود نہیں ہے